ایوڈیا میں رام مندر بھومی پوجن کا جشن پورے دیش میں منایا جا رہا ہے مدی پردیش میں بھی لوگ بھکتی بھاو میں رمے ہیں پردیش کے گرے ایوام جیل مندری ڈاکٹر نروتہ مشرا کے گھر سندر کانڈ کے پارٹ خائوجن کیا گیا اس موقع پر گرے ایوام جیل مندری ڈاکٹر نروتہ مشرا سے خاص بات چیت کی ہمارے صحیحوں کی دشینت پارشن نے مدی پردیش کے گرے مندری ڈاکٹر نروتہ مشرا ہمارے صاحب میں اور جس طریقے سے اگر بات کی جائے رام مندر کی رام مندر کا سلنیا ساج ہونے والا ہے سر آج رام مندر کا سلنیا سجو ہے اپیدان مندری ہی کرنے والا ہے بڑا بابوک چھڑ ہے اومنگر اتصاہ کا چھڑ ہے ادبوت چھڑ ہے آتما باؤ بیور ہے پانسو سال بعد وہ چھڑ آیا ہے جو بھگوان شری رام کا بھب مندر بنے گا بوجھ مہن باغمت کی سرزنگ چالک جی مانی پردان منتری کی ابھی ابھی کرنے والا ہے بہت اچھے چھڑ ہیں اور ہمیں صحبہ کی سالی ہیں کہ اس چھڑ کے ہم ساکشی ہوں گے سر کابی سالوں بعد یہ پورا دن آیا ہے اور اس طریقے سے اگر کار سیبکوں کی بات کی جائے آپ لوگوں کی پرسیل کابی محنت آپ لوگوں نے سبھی لوگوں نے کی ہے ہم تو اس آندولن کے ساکشی ہیں جب وہ ڈھانچا ڈھایا تھا تو میں ایودیا میں ہی تھا ان کی ہر آندولن میں بھاگ لیا ہے لمبا سنگرچا لمبا اس طریقے سے جو بورا ایک ماہول ہے رام راج کی پری کلپنا بھی آپ نے کیا ہے اس طریقے سے بات کی جائے تو اب کیا اس طریقے کی سروعات ہے اس کلپنا کی پہلا قدم آج بڑھے گا دیکھتے جائیے آگے 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 دنوں میں رام جو جو مندر بنا ہے نرمان ہو رہا ہے اس کو لے کر کچھ نیا ذرکار کریں گی کیسا ہے ابھی تو شروعات ہے آگے آگے دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا ماہول ہے چونکہ ایک اگر سندر کائن کی بات کی جائے تو ایک ڈاکٹر نرو کا مصرہ ہے ان کے نواز پر سندر کائن کا حیوزن کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہاں پر تمام سارے جو 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 سندر کائن گی تکے ہیں اور جس طریقے سے اگر ہمارے چینل ایڈ سمی پروز جی کی بات کی جائے تو وہ بھی یہاں پر لگاتار بنے ہوئے ہو اور جس طریقے سے بات کی جائے پورے ماہول کی تو ماہول کہیں نہ کہیں راموائے بنا گوا اور ایتے ہاتھ ایک دن آج رام مندر نرمان کا بتایا جا رہا ہے کیمرا پسند بپن کے ساتھ سشن پارا سر آنڈی ٹونٹی پور بپال